موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 میں آیت نمبر 15 سے آخری آیت آیت نمبر 30 تک سولہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَ الَّذِينَ اِذَا ذُكْرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدَ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ان کے پہلوب اس طروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عامال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُونَ کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَى نُزُلَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لئے رہنے کے باغات ہیں ان عامال کے بدلے میں مہمانی ہیں جو وہ کیا کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاہُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيرَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے شاید کہ وہ ہماری طرف رجوع کریں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کیا یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس اے نبی آپ ان کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں اور ہم نے اس کو یعنی توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ بلا شبہ آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاكَ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امت حلاق کر دیں جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں کیا پھر وہ نہیں سنتے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ يَلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَعْقُلُ مِنْهُ عَنْعَامُهُ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْسُرُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں کیا پھر وہ دیکھتے نہیں وَيَقُولُونَ مَتَا حَازَ الْفَتْحُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس میں آیت نمبر پندرہ سے آخری آیت آیت نمبر تیس تک سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب بھی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو یہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں یہ لوگ تکبر نہیں کرتے پھر اسی طرح ان کے پیڑ جو ہے وہ بستروں سے الگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف سے بھی پکارتے ہیں ڈر سے بھی پکارتے ہیں اور امید میں بھی پکارتے ہیں تو ایمان وہی ہے جو امید کے درمیان ہو اور خوف کے درمیان ہو خوف اور رجا کے درمیان ہو یعنی آدمی امید بھی رکھے اللہ تعالیٰ ہم کو بخشے گا اور آدمی ڈرے بھی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے جنت ہے لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ جہنمی ہیں جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کو چکھاتا ہے عذاب دکھاتا ہے اور مختلف شکلوں سے دکھاتا ہے تاکہ لوگ لوٹ آئیں ایمان والے ہو جائیں اور آخرت میں تو ان کے لئے عذاب ہے ہی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے یعنی توریت دیا ہے اس سورہ کے شروع میں تھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو قرآن کریم اللہ کی طرف سے اسی طریقے سے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کتنے محلات کھنڈرات ہو گئے کتنی بستیاں ویران ہو گئی وہ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ پانی پر غور کرے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے انسان بھی کھاتے ہیں چوپائی بکھاتے ہیں پھر اس کے بعد اخیر اخیر میں یہ کہا گیا لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن کب ہے یعنی جلدی وہ قیامت کو چاہ رہے ہیں انتظار کیجئے وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر پندرہ سے سترہ کے درمیان غور کیجئے جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دینے والا ہے ان کی حالت کیا ہے جب بھی اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں وہ لوگ غرور نہیں کرتے گھمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے نیک لوگوں کی نشانی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ علیمران کے اندر بھی کہا سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 190 سے 194 کے درمیان غور کیجئے بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے آنے جانے میں اقل مندوں کیلئے نصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اپنے کروٹوں کے بل بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ غور فکر کر رہے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے تیری ذات پاک ہے تو ہمیں آگ سے بچا لے اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو آواز دے رہا تھا ایمان کے لئے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم لوگ ایمان لے آئے اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفاد دے ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولکا ولا تخزنا جوم القیامة انکا لا تخلف المیاد اے ہمارے رب تو ہمیں دے وہ چیزیں جو تُو نے وعدہ کیا ہے ہمارے رسول سے اور تُو قیامت کے دن ہم لوگوں کو رسوا نہ کرنا بے شک تُو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اب آئیے غور کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا سر آراب سرہ نمبر سات آیت نمبر دوسرہ پانچ دوسرہ چھے پہ غور کیجئے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظُرْعَوْا وَخِیفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْعَاصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَهُ عَنِ عَبَادَتِهِ وَيُصَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ آپ اپنے رب کو جی میں یاد کیجئے آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کے آواز کے مقابلے میں پست آواز کے ساتھ صبح شام یاد کیجئے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے جو لوگ اپنے رب کے پاس ہیں یعنی جو فرشتے ہیں اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں اسی طرح اللہ نے یہ کہا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ کے اندر ہے وَقَالَ رَبَّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبَّكُمْ تم لوگوں کے رب نے کہا مجھے ہی پکارو میں تم لوگوں کی پکار کو سنتا ہوں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں زلیل ہو کا داخل ہوں گے نیک لوگوں کی نشانی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا تَتَجَعْفَ جُنُوبُهُ مَنِ الْمَزَاجِ ان کے پہلو بستروں سے الگ تھلگیں رات کو بہت کم سوتے ہیں رات میں قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اپنے رب سے ڈڑتے ہیں کہ اللہ پکڑ لے گا اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں دیکھا آپ نے نیک لوگوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی اور کہا کہ وہ لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی راستے میں دینا چاہیے اب آئیے ذرا غور کریں ان آیتوں کے شان نزول پر سرانہ ترمزی کتاب الیمان کتاب نمبر انتیس حدیث رمید دو ہزار چھ سو سولہ صحیح حدیث ہے یہ محاز بن جبل رضی اللہ عنہ قال کنتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین محاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا يَا رَسُولَ اللَّهَ اَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي أَلْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي أَنِ النَّارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے خبر دیجئے ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي أَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ أَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ آپ نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے آپ نے ایک بڑی بات پوچھی ہے یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ وَتُقِيمُ السَّلَاہِ اور نماز قائم کرو وَتُوتِ الزَّكَاةِ زکاة ادا کرو وَتَصُومَ رَمَضَانِ اور رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجُّ الْبَيْتِ اور بَيْتُ اللَّهِ کا حج کرو ثُمَّ قَالَ فِرْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا أَدُلُّكَ لَا أَبْوَابِ الْخَيْرِ کیا میں تم لوگوں کو بھلائیوں کے دروازوں کے بارے میں نہ بتا دوں تو کیا فرمائے اَصُومَ جُنَّا روزہ ڈھال ہے وَالصَدَقَةَ تُتْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُتْفِئُ الْمَاءُ وَالنَّارَةَ اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن جُو فِى اللَّيْلِ اور آدمی کا رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ مِنِ الْمَزَاجِ عِيَدُونَ رَبَّهُمْ خَوْفٌ وَطَمَعَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَوْ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ آئِيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ فِر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا اُخْبِرُكَ بِرَاسِ الْأَمْرِ كُلِّ وَعَمُودِهِ وَزِرْوَةِ سَنَامِ کیا میں تم لوگوں کو تمام معاملات کے بنیاد کے بارے میں اور اس کی جڑ کے بارے میں اور اس طریقے سے اس کی چھوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں مازم بن جبل نظی اللہ تعالیٰ نہ کہتے قُل تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ اصل معاملہ تو اسلام ہے وَعَمُودُهُ السَّلَاہِ اور اس کا ستون نماز ہے وَزِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادِ اور اس کے قحان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے ثم قالا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ کیا میں تجھے ان سب کے بنیات کے بارے میں نہ بتا دوں میں نے کہا بھلا یا نبی اللہ کیوں نہیں اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَآخَذَ بِلْلِسَانِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا قالا پھر کہا قُفَّ عَلَيْكَ حَازَ اس کو تم روکے رکھو فَقُلْتُ يَا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُعَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ تو میں نے کہا اللہ کہ نبی کیا ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس سے ہمارا معاخضہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَقِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاز اے مُعَاز تمہاری ماں تم کو گم پائے وَحَلْ يَقُبُّ الْنَّاسَ فِي النَّارِ اَلَا وَجُوْهِهِمْ اَوْ اَلَا مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ مُعَاز تیری ماں تجھ کو گم پائے یہ زبانوں کی لایانی باتیں ہیں جو لوگوں کو عودھے مو جہنم میں گرا دے گی دیکھا آپ نے زبان کی وجہ سے اس پر اگر لوگوں نے لگام نہیں لگایا تو جہنم میں جانے والے ہیں اور اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی بے لگامی کی وجہ سے جائیں گے اب آئیے آگے غور کریں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چھپایا گیا ہے بدلہ ہے جو وہ لوگ عمل کرتے تھے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر 4789 ایک کا مسی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ أَعْدَتُ لِعْبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا أَيْنٌ رَعْتٌ وَلَا أُذُنٌ سَمِيَتٌ وَلَا خَطَرَا لَا قَلْبِ بَشَرٌ قَالَ ابو حرارہ اَقْتَرَوْا اِن شُئِتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٌ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پہ اس کا تصور نہیں آیا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور جو لوگ برے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آیت نمبر اٹھارہ سے آیت نمبر بائیس کے درمیان غور کیجئے کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے جی نہیں اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَنْ كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ لَا يَسْتَوُونَ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس جیسی کئی آیتیں آئی ہیں جیسے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 35 اَفَنَ جَرُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 21 اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَهُ السَّيِّعَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ قَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جو برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوں گی جی نہیں جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے کہا سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28 اَمْ نَجَرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ قَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو کیا ہم ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں یا نیک لوگوں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا جو نیک ہے وہ نیک رہیں گے جو برے ہیں وہ برے رہیں گے فریسی طرح کہا سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 20 کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں جنتی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں جو لوگ برے لوگ ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے فماواہم النار تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا ڈھکیل دیا جائے گا بھگا دیا جائے گا وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے جیسے ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 22 جب بھی وہ رنج و غم کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو اسی کے اندر وہ لوگ لوٹا دیے جائیں گے پھر آگے اللہ نے یہ کہا وَلَنُ رُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب چکھائیں گے آخرت میں تو عذاب ہی وہاں بڑا عذاب ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر بھی ہم عذاب چکھائیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوگ لوٹ کیا جائیں شاید کہ وہ لوگ ایمان والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی آیتیں کئی جگہ پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی جگہ پہ ذکر کیا جیسے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکسو چھبیس اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ سُمْ عَلَا يَوْتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے نہ نصیت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہر طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے کہیں سیلاب آگیا کہیں طوفان آگیا کہیں تیز آدھیاں چلی پھر اسی طرح کہیں سونامی آگیا کہیں زلزلہ آگیا سورہ روم سورہ نمبر تیسے آیت نمبر اکتالیس کہ خشکی اور تریم لوگوں کے کالے کرتود کی وجہ سے فساد ہو گیا پھر اسی طریقے سے کہا سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر اکسو تیس وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور البتہ ہم نے آلِ فیرون کو قہد سالی کے ذریعے پھلوں میں کمی کر کے آزمایا شاید کہ وہ نصیت حاصل کر رہے لیکن لوگ نصیت حاصل نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں ایک اللہ کی طرف نہیں آتے توبہ استغفار نہیں کرتے لوگوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اب اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ مجرمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والا جو لوگ جرم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر سہتالیس جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے اسی طریقے سے جو یہ کہا کہ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پکڑا ہے اور وہاں تو چھوڑے گا نہیں اس کے بعد آیت نمبر تیس سے پجیس کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی اس کے بارے میں ذکر کیا اس سورہ کی شروعی میں ہے کہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے تو جس طریقے سے قرآن کریم کو رب العالمین نے اتارا ہے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کتابیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی توریت ملی اسی طریقے سے نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب ملی ہے اس میں حرج کی بات کیا ہے شک کرنے کی بات کیا ہے آپ بالکل شک نہ کیجئے آپ ان کی ملاقات سے شک نہ کیجئے وہاں تو ملاقات ہونے ہی والی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا صبر کی وجہ سے کیا اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشمہ بنائے جو ہمارے حکموں سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے جو ہمارے حکموں سے لوگوں کو اللہ کی طرح بلائیا کرتے تھے تو صبر کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے دل نہیں مانتا لیکن صبر کرنا ہے اور اگر کوئی مسئیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 26 وغیر کیجئے یہ کہا جا رہا ہے پچھلی امتیں جو گزری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو اس سے عبرت حاصل کرو اگر نہیں عبرت حاصل کرو گے نہیں سمجھو گے تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا کیا واضح نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گاؤں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا ان کے مکانات میں وہ لوگ چلتے ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں کیا وہ لوگ سنتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس کے بعد آیت نمبر 27 میں کہا مردہ زمین تھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس زمین کو زندہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کرے گا اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین سے اللہ تعالیٰ پودے نکالتا ہے زمین سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں نکالتا ہے اور چوپائے کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں اس لئے لوگوں کو غور کرنا چاہئے پانی پا بھی غور کرے کھیتیوں پا بھی غور کرے جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو تمام کے تمام لوگ مردہ ہو جائیں گے دوبارہ کیوں نہیں زندہ کرے گا تمام کے تمام لوگوں کو اللہ زندہ کرے گا اب آئیے غور کریں آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 کے درمیان ہے وہ لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن کب ہے فتح کا دن کب ہے فیصلے کا دن کب ہے اگر تم لوگ سچے ہو کیوں جلد بازی کر رہے ہو آنے والا فیصلے کا دن آپ بھی انتظار کیجئے جیسا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کتاب کے اندر بھی ایک نشانی ہے قوم جو ہلاک ہو گئی اس کے اندر بھی نشانی ہے پھر اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی نشانی ہے آدمی اگر ان چیزوں پر غور کر لے تو ایک اللہ کو مان لے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے اور چھوپائے بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں آدمی اگر اس پر غور کر لے تو اس کا بڑا فائدہ ہے آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ نشانیوں کو دیکھ کر اور ایمان کو پکا کرنے کی توفیق دے خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالیٰ صابر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ